بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امی اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر دو سو دس ہے جس کا عنوان ہے کتاب النکا کا الباب الثانی اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الاول سے شروع کریں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی جن میں ایک تھا ابن القصار کا قول ابن القصار کے قول پر ہم نے گفتگو کی تھی یہ بھی ایک فقی ہیں جنہوں نے جب جنس میں زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا کیا جائے گا ان کے درمیان میں فیصلہ کیسا کیا جائے گا تو ایک سلوشن ایک حل انہوں نے بھی پیش کیا تھا ان کے علاوہ اور بھی فقہہ کے اقوال کا ذکر ہم کر چکے ہیں تو پچھلے سبق میں ہم نے رکن سالس کے ابتدا کی کہ جو ار رکن سالس تھا یہ باوے دوم کا تو رکن سالس کے ہم ابتدا کر چکے ہیں اور اس کی افواب بندی اور اس کی ترطیب بھی ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں تو آج کی اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے اور مختصر تشریح کے دوران ہم پہلی فصل جو ہے وہ شروع کریں گے معنی نصب کی جو فصلیں بنائی ہیں مصنف نے ان میں سے پہلی فصل کا ہم تذکرہ شروع کریں گے اور پہلی فصل ہے معنی نصب کے بارے میں جو نصبی طور پر حرام رشتے ان کے بارے میں ہیں تو وہ رشتے جو نصبی طور پر حرام ہیں وہ سات رشتے ہیں مصنف نے آج کی اس عبارت میں بتلائے ہیں ایسے ہی ان سات رشتوں کی تعریفات بھی بیان کی ہیں کہ ان سے مراد کون کون سے رشتے ہیں اگر ام ہے تو ان سے مراد کون کون سی ام ہے بہن ہے اور یہ باقی جتنے بھی ہے بھتی جی بھان جی وغیرہ سب کی تعریفات ذکر کی ہیں اور پھر آخر میں مصنف نے ان سات ہی رشتوں کے حرام ہونے پر دلیل بھی ذکر کی ہے اور دلیل قرآن مجید سے قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ پیش کی ہے تو چلیے دیکھنے ہیں یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل الاول پہلی فصل جو ہے فی مانع النصب نصب کے مبانع کے بارے میں یعنی نصب سے جو رشتے جو خواتین حرام ہیں ان کے بارے میں پہلی فصل ہے وَاتَّفَقُوا فُقَحَا کا اتفاق ہے عَلَى اس بات پر اَنَّ النِّسَاءَ اللَّاتِ يَحْرُمْنَ مِن قِبَلِ النَّسَبِ أَسَّبْعُوا کہ وہ عورتیں جو حرام ہیں نصب سے وہ سات ہیں المذکورات في القرآن جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے وہ سات عورتیں ہیں یعنی صرف سات عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا وہ سات عورتیں کون کونسی ہیں خالات کا مطلب ہے خالائیں خالائیں بھتیجیاں اور بھانجیاں تو یہ سات عورتیں ہیں ایک دو تین چار پانک چھے سات یہ سات عورتیں ہیں جو کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے یہ کسی بھی انسان کے لئے حرام ہوتی ہے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ سات عورتیں ہی ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے یہ مصنف نے بتلایا ہے وَتَّفَقُ عَلَىٰ أَنَّ النِّسَاءَ یہ سات عورتیں ہیں جن سے نکاح نہ کرنے پر فقہ کا اتفاق ہے وَتَّفَقُوا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عَلَىٰ أَنَّ الْأُمَّهَا هُنَا یہاں پر ماں سے مراد لِكُلِّ أُنْسَا لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ مِّنْ جِهَةِ الْأُمِّ کہ ہر وہ عورت ہے جس کا ماں کی جانب سے من جیہة الْأُمِّ ماں کی جانب سے او من جیہة الْأَبْ یا باپ کی جانب سے ولادت کا رشتہ ہو ولادت کا رشتہ ہو یعنی ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ولادت کا رشتہ بنتا ہو تو ہر ایسی ماں جو ہے وہ حرام ہے یہاں پر ماں سے مراد ایسی عورت ہے وَالْبِنتُ اور بیٹی سے مراد اسم لِكُلِّ أُنْسَا لَكَ ہر وہ عورت مراد ہے لَكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ مِّنْ قِبَلِ الْإِبْنِ اَوْ مِّنْ قِبَلِ الْبِنتُ بیٹی یا بیٹے کی ولادت کی جانب سے رشتہ ہو اَوْ مُبَاشَرَتَن یا برہ راست ولادت کا رشتہ بنتا ہو برہ راست ولادت کا رشتہ ہو یا بیٹی یا بیٹے کی جانب سے ولادت کا جو رشتہ ہو تو اس سے مراد ہر وہ عورت ہے یعنی بیٹے کی بیٹی ہو آگے نیچے کی طرف چلتے یعنی ولادت کا بیٹے یا بیٹی کی جانب سے ولادت کا رشتہ ہو یا ڈائریکٹ جو ہے وہ ولادت کا ہو یعنی اس کی اپنی ذاتی بیٹی ہو وَأَمَّ الْأُخْتِ اور بہن سے مراد فَهِيَ اِسْمٌ لِكُلِّ اُنسَى ہر وہ عورت مراد ہے شَارَكَتْكَ فِي أَحَدِ أَسْلَيْكَ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا کہ جو تمہاری اصل باپ اور اصل ما شریک ہو یعنی یا تو باپ شریک ہو یا ما شریک ہو یا مجْموعِهِمَا یا دونوں کے یعنی باپ ما شریک ہو یعنی سگی بہن ہو سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ما شریک بہن ہو تو اس سے مراد ہر ایسی عورت ہے مصنف کہہ رہے ہیں آعنی الْأَبَ أَوِلْأُمَّا اَوْكِلِهِمَا یعنی باپ شریک ہو یا ما شریک ہو یا دونوں شریک ہو یعنی سگی بہن ہو یا صرف ما شریک ہو کہ باپ کوئی اور ہے ماں ایک ہے یا باپ شریکوں کہ ماں دو ہیں لیکن باپ ایک ہے تو اس طریقے سے باپ شریکوں ماں شریکوں یا دونوں شریکوں تو اس سے مراد ہر ایسی بہن ہے والعمتو اور پھوپی پھوپی اس سے مراد اسم لکل انسا ہی اختن لی ابی کا اس سے مراد ہر وہ عورت ہے جو آپ کے باپ کی بہن ہو اولکل لزکرن لہو علی کا ولادتن یا ہر اس مرد کی بہن ہو جس کے ساتھ آپ کی ولادت کا رشتہ ہو یعنی آپ کی ولادت کا رشتہ جس بھی مرد کے ساتھ ہے اس کی جو بہن ہے وہ آپ کی پھوپی ہے اور اس سے آپ کا جو عقد نکاح ہے وہ جائز نہیں ہے وہ حرام ہوگی تو یہ کچھ تعریفات مسنف نے بیان کی آگے دیکھیں وَأَمَلْ خَالَةُ وَرْ خَالَةُ وَرْ خَالَةُ سے مراد فَيَا اسْمٌ لِكْ اُخْتِ اُمِّكْ کہ آپ کی ماں کی جو بہن ہے اس کو خالہ کہا جاتا ہے تو اس سے وہ مراد ہے اَوْ اُخْتِ كُلِّ اُنسَ لَهَا عَلَيْكَ وِلَادَةٌ یا ہر وہ عورت جس سے آپ کی ولادت کا تعلق ہو اس کی بہن اس کی جو بہن ہے وہ خالہ ہے تو اس سے نکاح حرام ہے وَبَنَاتُ الْأَخِ اور جو بطیجی ہے بطیجی سے مراد کیا ہے اسْمٌ لِكُلِّ اُنسَ لِأْخِ اَلَيْهَا عَلَيْهَا وِلَادَةٌ تو آپ کا جو بھائی ہے جو ولادت کی جانب سے بنا ہے چاہے وہ ماں کی جانب سے ولادت شریک ہو یعنی ماں شریک بھائی ہو اَوْ مِنْ قِبَلِ اَبِيْهَا یا باپ شریک بھائی ہو اَوْ مُبَاشِرَتًا یا جو ڈائریکٹ ہے بھرائے راست بھائی ہے اس کی جانب سے جو بھائی ہے اس کی جو بیٹی ہے وہ بناتُ الْأَخِ ہے بھائی کی بیٹی ٹھیک ہے یعنی بطیجی تو چاہے وہ بھائی باپ شریک ہو ماں شریک ہو یا سگا بھائی ہو کوئی بھی ہو تو اس کی جو بیٹی ہے وہ حرام ہے وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھانجی بھانجی سے کیا امراض ہے اسم لکل انسال اختی کا علیہا وِلَادَتٌ مُبَاشِرَتٌ اَوْ مِنْ قِبَلِ اُمِّيْهَا اَوْ مِنْ قِبَلِ اَبِيْهَا یعنی بہن کی جو اولاد ہے تو مامو کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے اب وہ بہن کیسی ہو بہن چاہے باپ شریک ہو چاہے ماں شریک ہو چاہے سگی بہن ہو کوئی بھی ہو تو اس کی جو بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو بَنَاتُ الْأُخْتِ سے مراد یہ ہے تو یہ سات رشتے ہو گئے ہیں ساتوں کے ساتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے اور یہ سات رشتے حرام ہیں ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا فَهَا أُولَى الْأَعْيَانُ أَسَّبُوا مُحرَّمَاتٌ یہ جو ہے نا سات یہ سات رشتے محرمات میں سے ہیں یہ سات رشتے حرام ہیں وَرَا خِلَافَ آلَمُهُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَتِ اور اس جملے میں اس بحث میں میرے علم کے مطابق کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی ان سات رشتوں میں فقہہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ یہی سات رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا باقی جتنی بھی دنیا کی عورتیں ہیں سب سے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ نصب سے ہیں کہ نصب سے جو موانے ہیں وَلَسْلُ فِيهَا قَوْلُهُ تَعَالَى اور جو اس میں دلیل ہے کہ یہ سات ہی رشتے کیوں حرام ہیں مصنف دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ دلیل اس میں حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْطِ یہ سات رشتے ہیں بس یہ حرام ہیں کون کون سے سات رشتے ہیں مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بتیجیاں اور بھانجیاں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا باقی سب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ النَّسَبَ الَّذِي يُحَرِّمُ الْوَطْيَ بِنِكَاحٍ يُحَرِّمُ الْوَطْيَ بِمِلْكِ يَمِينٍ یہاں پر ایک اور اجماع ذکر کیا جا رہا ہے فقہہ کا کہ فقہہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو نصبی رشتہ نکاح کی غرض کے لئے حرام ہے نا یعنی جو نصب سے حرام رشتہ نکاح کے لئے تو يُحَرِّمُ الْوَطْيَ بِنِكَاحٍ يُحَرِّمُ الْوَطْيَ بِيَمِينٍ تو پھر ان کا بزریا ملکیت بھی رشتہ حرام ہوگا مطلب کیا ہے کہ جن عورتوں سے ڈائریکٹ نکاح کرنا ان سے ہمبستریہ وطی کرنا جائز نہیں ہے تو دوسرے ذریعے سے یعنی ملک یمین کے ذریعے سے بھی ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا دو ہی تو طریقے ہیں عورت کے حلال ہونے کے ایک ملک یمین اور دوسرا نکاح تو نکاح کے ذریعے ان نصبی عورتوں کا حرام ہونا تو ہم نے دیکھ لیا تو اس پر اجماع ہے فقہا کا کہ ملک یمین جو کہ دوسرا ذریعہ ہے عورت سے فائدہ اٹھانے کا اس کے ذریعے بھی ان عورتوں سے جنسی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے ایسا نہیں کہ صرف نکاح ہی نہیں بلکہ ملک یمین کے ذریعے بھی ان سے تعلقات نہیں ہو سکتے یہاں ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصے نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریع دیکھی ہے اور مختصر تشریع کے دوران ہم نے پہلی فصل شروع کی ہے فصل اول جو ہے موانے کی اور معنی نصب کے بارے میں جو تھی کہ نصب سے جو معنی ہیں رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں اور وہ سات رشتے حرام ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور وہ سات رشتوں کی تعریفات مصنف نے مختصر ذکر کر دی ہیں تو ایسے ہی آخر میں مصنف نے پھر دلیل بھی ذکر کی ہے اور بتلایا ہے کہ فقہہ کا اس پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ ان سات رشتوں کے علاوہ جو ہے وہ عورتیں حلال ہوتی ہیں سات رشتے حرام ہیں تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے مطالق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ مذکرہ عبارت کا ترشمہ اور تشریح کریں اور ایسے ہی نصب سے جو رشتے حرام ہیں ان کی تعریفات بیان کریں تو یہ بھی ہم نے تعریفات دیکھ لیے کتنے رشتے ہیں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے مختصر سوالات میں تو وہ سات رشتے ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر دو سو گیارہ میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے اور کتاب النکاح کا الباب الثانی ہمارا چلتا رہے گا اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم الفصل الثانی سے شروع کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے